مرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں چینل سٹرونگ ازمہ میں ہوں محمد وسیم حیدر ناظرین یہ معاشرہ اگر ٹھیک طرح سے چلتا رہے تو ایک دن یہ معاشرہ بہت ترقی کرتا ہے لیکن کبھی کبار اس معاشرے میں اگر کوئی رکاوٹ آ جائے یہ معاشرہ ایسا گندہ ہو جاتا ہے کہ لوگوں کی نظروں میں یہ چلنے کے قابل لوگ نہیں رہتے اسی طرح اس معاشرے کے ایک سب سے بڑی وجہ ہے وہ نشہ ہے چند حضرات چند لوگ چند نوجوان جب نشہ میں لگ جاتے ہیں ان کو نہیں پتا چلتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم کون سے اقدام اٹھا رہے ہیں کون سا قدم اٹھا رہے ہیں وہ ایک ایسا دن آتا ہے کہ سوائے پشتاوے کے ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا بلکل آج میرے پاس موجود ہیں ملک محمد ناصر جن کی زندگی کا کچھ حصہ زندگی کوئی کچھ زندگی جو ہے وہ نشہ میں گزری ہے نشہ میں گزرنے کے بعد اب جو ہیں یہ ٹھیک طرح سے ہیں ٹھیک طرح سوسائیٹی میں معاشرے میں چل پھر رہے ہیں ٹھیک کام کر رہے ہیں نشہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو نشہ پہ کس نے لگایا اور انہوں نے اب نشہ چھوڑا کیوں ہے نشہ والی زندگی کیسی تھی اور اب والی جو زندگی یہ کیسی ہے اسلام علیکم ملک صاحب ملک صاحب آپ کو نشہ پہ کس نے لگایا تھا اور آپ نے کتنی عمر تاک جو ہے وہ نشہ کیا ہے بس برے دوستوں کی وجہ سے اور برا معاشرہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے تو ملک صاحب آپ نے کتنی دیر جو ہے نشہ کیا ہے پندرہ سال کیا ہے پندرہ سال آپ نے جو نشہ کیا ہے اس پندرہ سال میں جو آپ نشہ کرتے رہے ہیں کیا آپ کوئی ڈیوٹی کرتے تھے وہاں سے آپ پیسے لیتے تھے یا کون سا ایسا کام تھا جس سے آپ کو روزگار تھا جس سے آپ کو پیسے ملتے تھے اور آپ نشہ کی جو ہے چیزیں کھریدا کرتے تھے کام کر کے کون سا کام آپ کرتے تھے بس جو مل جائے تو آپ نے جو اتنی دیر جو آپ نے نشہ کیا ہے تو اس میں کیا کیا چیز تھی آپ نے کس چیز کا نشہ زیادہ کیا میں نے جی چرس پی اور پوڈر تو ملک صاحب کیا آپ پڑے بھی ہوئیں آن جی الحمدلیلہ پڑے ہوئیں پڑائی ہونے کے باوجود بھی آپ جو ہے یہ نشہ کرتے رہیں لیکن پندرہ سال آپ نے نشہ کیا تو نشہ چھوڑنے کی وجہ کیا بنی کیسے آپ نے یہ نشہ ہے جو چھوڑا بس جی گھر میں لڑائی ہوتی تھی اور بیوی لڑتی تھی بچے راز ہوتے تھے اور ماں باپ اور دوست بغیرہ ان کے وجہ سے جی ملک صاحب تو آپ نے جو نشہ ہے یہ کیسے چھوڑا کون سا ایسا لمحہ تھا کون سا ایسا وقت تھا کہ آپ نے کہا جی اب میں نشہ نہیں کرنا چاہر آپ مجھے یہ چھوڑنا ہی بڑے گا بس میں اسپطال گیا تھا اپنی ماں کی دوائی لینے تو ادھر سے ہم نے جناہ اسپیٹل لاہور میں تو ادھر سے ہم نے دوائی لی اور چھوڑ دیا وجہ یہی تھی کہ نشہ میں نہ تو کوئی اچھا کام ہوتا تھا اور نہ ہی کوئی دوست اچھا بنتا تھا اور گھر والے بھی لڑتے تھے اور اس لئے مجبور ہو کے چھوڑنا پڑا اور اب میں کرکٹ کھیلتا ہوں اچھا تو اب جو ہے آپ نشہ چھوڑ کر کرکٹ کھیل دیں اس کے علاوہ آپ کی کون سا ایسا کام کون سا ایسی ورکنگ ہے جس میں آپ مشغول رہتے ہیں یا آپ کا ٹائم اسی بے گزرتا رہتا ہے اور آپ کو نشہ میں آنے کا یا دوستوں کے ساتھ دوبارہ موقع نہیں ملتا جی میں بینس رکھی ہوئی ہے اس کو چارہ ڈالتا ہوں اور اس کے بعد کرکٹ کھیلتا ہوں بس یہی دو کام ہیں جی تو ناظرین ملک محمد ناصر کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی نوجوان کوئی ایسا آدمی جو نشہ پر لگ جائے تو نشہ چھوڑنا بہت آسان ہے علاج ممکن ہے اپنے آپ کو بیزی رکھیں اپنے آپ کو کسی کام میں مشغول رکھیں جس طرح ملک صاحب کہنے میں کرکٹ کھیلتا ہوں کرکٹ کھیلتا ہوں میں نے ایک بہن سپالی ہوئی ہے اس کی خدمت کرتا ہوں چارہ ڈالتا ہوں اس کے لئے اس کا نیلاتا دلاتا ہوں اور اس کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ ورکنگ کی آگے پیچھے کم گھر اور میں نے نشہ چھوڑا ہے ناظرین اگر تو پندرہ سال تک نشہ کرنے والا انسان نشہ چھوڑ کر اپنی ٹھیک زندگی میں آل سکتا ہے تو باقی بھی ایسے لوگ ایسے حضرات جو کہ نشہ کر رہے ہیں وہ بھی نشہ چھوڑ کر ایک اپنی اچھی زندگی ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں معاشرے میں چل بھی سکتے ہیں نشہ آور شخص جو ہے نہ تو اپنے باپ ماں باپ اور نہ اپنے بہن بھائی لوگوں کے لئے وہ ٹھیک ہوتا ہے نہ اپنے امیر ٹھیک طرح سے سٹ کر پاتا ہے اور نہ ہی معاشرے میں ٹھیک طرح سے چل پاتا ہے تو بہت شکریہ